موسیقی آداب ناظرین میں فاطمہ نیوز سکس ٹیم ٹیجٹل میں آپ سبی کا خیر مقدم کرتی ہوں آئیے جانتے ہیں آج کی خبریں آل انڈیا ہیومن رائٹس ایگلائی ہدایت نگر کے ادارے میں آج این ٹی کیم کا آگاز ہوا اس میں پندرہ مریضوں کا مفت میں علاج مہیا کیا گیا اور ان کے لئے ہیورنگ ایڈ مفت میں دی گئی اس مہینے میں دو آئی کیمپ اور ایک ڈینٹل کیمپ مکمل ہوا ہے آج تک دیر سو آنکھوں کے مریضوں کا مفت میں علاج ہوا ہے اور ایک سو سے بھی زیادہ مریضوں کا آنکھ کا آپریشن مکمل ہوا ہے تاج پاشا نور محمد شریف کے نگرانی میں ان کی ٹیم مریضوں کا علاج مہیا کراتی ہیں جناب کلیم پاشا اور ویلیم سر جیسے عظیم ہستیاں آج یہاں موجود تھی تاج پاشا سر کی آل انڈیا ہیومن رائٹس ایگلائی کی ٹیم بہترین کام کر رہی ہے مائنورٹیز کے لئے تابعایی دیکھیں تابعایی دیکھیں موسیقی 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 اور دوسرے تیسرے کاموں میں مشغول رہتے تھے لیکن اللہ کا لاک لاک احسان ہے کہ آج سے ایک نئی چکپ کی سکیم جاری ہوئی وہ جو ہے انٹ جس کے بھی کانوں میں درد ہوتا ہے یا کان نہیں سنے آتے جس کو بھی کان کی پریشانی ہے ان کو ہے نا ہم یہاں سے لے جا کر ہماری ٹریسٹ یومین ریٹس کے جانب سے یہ ایک ٹریسٹ ہے وہاں پر لے جا کر ان کو دکھا کہ اگر ان کو کان میں کچھ پریشانی ہے یا ان کو مشین چاہیے تو ہم وہاں سے بات کر کر ان کو فری مشین دلانا ان کا چکپ کرانا اور ان کو باخیدہ پھر یہاں تک لاکے چھوڑنے کا انتظام کر کے رکھیں آج تقریباً دس پیشنٹ گئے ہیں جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے ابھی وہ چکپ ہوتا ہے چکپ ہونے کے بعد وہاں ان کو کیا علاج کرنا کیا نہیں کرنا ہم کو آج دو پہر کے بعد معلوم ہوتا ہے کتنے آدمی کا کیا علاج ہوا ان کو کیا کیا ضرورت ہے تو آئندہ پروگرام کیا کرنے کا یاد آئے انشاءاللہ جو بھی ہیلت کے معاملے میں ہے یا ایجوکیشن کے معاملے میں ہے مہنے میں دو بر ہمارا کیاپ رہتا ہے جس کو بھی ضرورت ہے ہم مزیدوں میں بھی اعلان کراتے ہیں اور پبلک کو بھی معلوم ہوتا ہے واتس اپ ہر گروپ میں ڈالتے ہیں ہم ہمارے آل انڈیا ہیومن ریٹ ایگا لائی کے جانب سے یہ پروگرام ہے آئیے اس کا فائدہ اٹھائیے اچھا یہ جو پروگرام ہوتا ہے یہ آپ پرنچ کرتے ہیں ہمیں آسپیٹ کی طرف سے ہوتا ہے کیونکہ آسپیٹ سے جو لوگ آتے ہیں ہم بزنس کیلئے آتے ہیں ہم آئیسا تو نہیں ہے آپ کے اہدار نہیں 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 یہ کوئی ٹریسٹ والے ہیں وہ آ کے ہم کو اپروچ کرتے ہیں آپ کی طرف سے اتنے پیشنٹ کو ہم الاج کرا کے بیشتے ہیں تو ہم یہاں ایک چھوٹا پروگرام رکھ کے ان کو دعا کے ساتھ لے کے جا کے ان کا الاج کرا کے لے کے آتے ہیں میں پہلے ہمارے آل انڈیا ہیومن رائٹس آرگنیزیشن ایگل آئی کی طرف سے آج اینٹی کیم منخد ہوا جس میں تقریباً دس پیشنٹ آج ہماری طرف سے گئے ہیں انشاءاللہ یہ لوگوں کا اچھے سے اچھا الاج ہوگا ہماری طرف سے امید ہے اور جو ٹرس سے ہم لوگ ٹائی اپ ہوئے ہیں ان لوگوں کی جو ہے بہت اچھی ایک ہمارے لیے گیسچر ہے کہ ہم جس کو بھی بھیجتے ہیں وہ وہاں پہ جو ہے اچھی طرح سے ان کی دیکھ بھال کر کے جو بھی ریکوائرمنٹ ہے چاہے سرجری ہو یا دوسرا کوئی ٹیسٹنگ ہو ان کو میڈیسنس وغیرہ دے کے بھیجتے ہیں یہ بہت بڑا ہیلپ ہے ہمارے لیے ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہمارے خوم کے جو غریب لوگ ہیں ارسپیکٹی آف آل دی کریڈز انی کریڈز ان کمیونٹی جو ہے ہم لوگ بھیجتے ہیں یہاں سے پیشنٹس کو جس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے اب تک جو ہے ہمارے پاس جو ہے تقریباً سو پیشنٹس کا جو ہے آئی ٹیسٹنگ ہو کر جو ہے اس میں تقریباً ففٹی ٹو سکسٹی کیٹریٹ سرجریز ہوئے ہیں الحمدللہ ابھی این ٹی کا آج پہلی بار کیمپ ہوا ہے امیر ہے کہ جتنے بھی پیشنٹ گئے ہیں ان کا اچھے سے اچھا علاج ہوگا تو یہ ادارہ کتنا پرانا ہے اور اب تک کیا کیا کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پر جو آل انڈیا ہیومن رائٹس کا یہ جو ادارہ ہے یہاں پر پچھلے ایک سال سے ہم لوگ ریسٹور کیے ہیں جس میں تقریباً بیس بائیس ہمارے والنٹیرز ہیں جو میمبرز ہیں الحمدللہ پچھلے ایک سال سے جو ہے کئی کیمپ ہو چکے ہیں جس میں آرتوپیڈک کیمپ ہیں ڈینٹل کیمپ ہیں آئی کیمپ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے جو دوسرے جو پیشنٹس ہیں جیسے کہ کسی کو کینسر پیشنٹس ہیں یا ڈیابیٹک پیشنٹس ہیں گینگرین ہو گیا ہے ان کو یا کوئی ڈیالیسز پہ ہیں ایسے پیشنٹس کو بھی جو ہے نا ہم لوگ مدد کرتے ہیں الحمدللہ یہ کام چل رہا ہے ہماری طرف سے موسیقی